بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہرٹیپز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مجرب اور پاورفل وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں جو اولاد نرینہ کے لئے بہت ہی خاص سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات کے سامنے آجزی ظاہر ہوتی ہے ایمن کے آپ کوئی بھی وظیفہ کرو تو اس آجزی اور اس خلوصے دل سے کرو کہ یہ وظیفہ انشاءاللہ عزوجل ورک کرے گا اور اللہ تعالی کی ذات آپ کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرمائیں گے اور یہ وظیفہ خاص اس لئے بھی ہے کہ یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک کے کچھ دن بچے جو ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک کے بعد یہ وظیفہ نہیں کر سکتے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی حکیم کے پاس جائیں کس کے پاس بھی جائیں تو وہ آپ کو میڈیسن ریکمنٹ کریں گے آپ کو میڈیسن سجیسٹ بھی کر دیں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی کی ذات سے دعا بھی لازمی کریں تو کیوں نہ پہلے ہی ہم اللہ تعالی کی ذات کی طرف رجوع کر لیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پوری کہنات پر قادر ہے تو اللہ تعالی کی ذات جب چاہے اولاد عطا کر دے کافی سارے کیسز دیکھے ہیں جن میں اللہ تعالی کی ذات بیس بیس سال گزرنے کے بعد اولاد عطا فرما دیتے ہیں تو وہ ذات بہت بے نیاز ہیں اللہ تعالی کی ذات سے آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریے گا اور یہ وظیفہ کریے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی کی ذات آپ کو اولاد نرینہ لازمی عطا فرمائیں گے تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اوفشیل یوٹیوب چینل احمد ہیل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی جو نیکس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویڈیو کے پر لائک لازمی کیا کریں اور چینل جو ہوتا ہے وہ آپ سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو نمبر دیو ہے ڈریکٹ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے ہماری محنت جو ہے اس کا ہلکہ پھلکہ سپھل جو ہوتا ہے وہ ہمیں مل سکے اس صورت میں ہے اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا جو کنٹنٹ ہے وہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک لاکھ مرتبہ استغفار پڑنا ہے اور یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس کی جو ٹائمنگ ہے بہتر تو یہ ہے کہ نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مغرس کی نماز کے بعد لیکن عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی تنہائی ہوتی ہے اس وقت میں آپ کریں ایک ماہ کے اندر اندر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل جب یہ وظیفہ آپ کا ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد اندرینہ عطا فرما چکے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ وڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تینکس پر واشنگ احمدار ٹپس و السلام